بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ تمام دوستوں کا یہاں تشریف لائے آپ ہماری ریکویس پر القادر ترسٹ کیس کے اندر اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں سائفر کیس کے علاوہ سائفر کی تو زمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے آج القادر ترسٹ کے اندر بھی ان کی پوسٹ رسویل ہم نے فائل کی ہے جس میں چار تاریخ کے نوٹسز نیب کو جاری ہوئے ہیں اور اس کے اندر بنیادی طور پر آج اس پریس کونفرنس کا جو مقصد اور ضرورت پیش آئی اس کو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی اوپر جو القادر ترسٹ کے اندر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں پر رپورٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ تمام کاروائی جیل کے اندر ہوتی ہے اور اوپن ٹرائل جو ہے وہ خان صاحب کو اس کے اندر نہیں مل رہا ریمانڈ کے دوران جو ابھی تفتیش کی ریکویسٹ کی جاتی تھی نیب کی طرف سے تو وہ تمام جو کیس ان کا اندر وہ پریزنٹ کرتے تھے اس سے برعکس میڈیا کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا تھا خصوصی طور پر جب بات آتی ہے کہ چار سو اٹھاون کنال زمین جو ہے جو القادر ترسٹ کی ملکیت ہے اس زمین کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم نے خان صاحب کی ہدایت کی اوپر اس کے جو ٹرسٹ ڈیڈ ہیں اور ڈونیشن ڈیڈ ہیں ان کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے اندر کیا معاملات ہیں لیکن اس سے پہلے خان صاحب کو آپ سب جانتے ہیں عمران خان کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے عمران خان کی سیاسی زندگی ہو ان کی سماجی زندگی ہو یا ان کی کھیل کی دنیا آپ تمام جانتے ہیں کہ ان کی خدمات تمام شبہ ہائے زندگی میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں کہ شوکت خانم جس طرح سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے دیگر جو خیراتی کام ہے نملج انورسٹی ہے تو یہ تمام ایسے ادارے ہیں جو خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو پوری دنیا جانتی ہے اور یہ کیسز جو خاص طور پر بنائے گئے ہیں یہ کیسز اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے اور اسی نقصان کا جو ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ غلط انفرمیشن آپ تک پہنچتی ہے آپ کو جو انفرمیشن پہنچائی جا رہی ہے وہ بالکل حقائق کے برعکس ہے خصوصی طور پر جیسے میں نے کہا کہ جو زمین کی مالیت ہے یا زمین کی جو اونرشپ ہے اس کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے خان صاحب نے ذاتی استعمال کے لیے یہ زمین حاصل کی بالکل اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے آج تمام کاغذات آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ خان صاحب کا آئیڈیا تھا اور خان صاحب کا جو آئیڈیا ہے وہ اسی لائن کی اوپر تھا اور اسی سوچ اور اسی انہی لائن کی اوپر اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں اس میں ذاتی جو فائدہ ہے کسی بھی قسم کا وہ لینے کا نہ تو کوئی انصر شامل ہے اور نہ ہی سوال پیدا ہوتا ہے اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں سب سے پہلے القادر ٹرسٹ کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس کے اوپر وہ چل رہا ہے اور ریجسٹر ہوا ہے اس کے بنیادی طور پر دو ٹرسٹیز ہیں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے علاوہ اس کا ایک بورڈ ہے جو اس کو سمال رہا ہے دو ٹرسٹیز ہیں خان صاحب اور بیگم صاحبہ کا جو کردار ہے وہ بطور ٹرسٹی ہے اور اس کی ڈے ٹو ڈے ایڈمیسٹریشن کے اندر خان صاحب کا یا بیگم صاحبہ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے یہ جو ادارہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ شوکت خانم کی لائنز کی اوپر انڈیپینڈنٹ بورڈز اس کو چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کا اس کا بورڈ ہے جو تمام فیصلے جس کے اندر اگر کوئی ہائرنگ ہونی ہے یا کوئی کنسٹرکشن ہونی ہے خرید و فروغت ہونی ہے جو روز مرہ زندگی چلانے کے لیے اور ادارہ چلانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ بورڈ ڈیسیجن لیتا ہے اس کے اندر خان صاحب کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے خان صاحب جسٹ اس کے ایک سربراہ ہیں اور اس سربراہ کا جو کام ہے اس کو مزید اس ڈاکیومنٹ کے اندر ایکسپلین کر کر لکھا گیا ہے سب سے پہلے تو جو ضروری چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو ہے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹس جو اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے اس وقت تھے اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کلاوس تھری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹس آف دی ٹرسٹ پہلا اس کا پوائنٹ ہے یہ اس کا پہلا مقصد ہے دوسرا مقصد ہے تیسرا اس کا پوائنٹ ہے تو یہ بریفلی اس کی ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں جس کے مطابق اس کے آگے اور بھی ہیں میں آپ کے حوالے یہ کروں گا تفصیل کے ساتھ آپ پڑھئے گا اور اس کو تمام جگہوں پہ بتائیے گا بھی کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو لوگ تعلیم سے بہرامند نہیں ہو سکتے وہ تمام اپنی فیسز جو ہیں غریب اور لاچار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم مہنگی تعلیم حاصل کر سکیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ موڈرن سائنٹیفک تعلیم بھی ایک ہی چھت کے تلے ملے کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم کے لیے الگ ایک چینل ہے اور سائنس کی جو تعلیم تعلیمات ہیں ان کے لیے اور چینل اور یونیورسٹیز اور ادارے ہیں تو خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو خان صاحب کے کردار ہے اور خاص طور پر جو منیٹری معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے اور یہ منیٹری معاملات کے بارے میں جو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی کا سٹیٹس ہے جو کہ خان صاحب شوکت خانم اور نمل اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں اسی طرح کا سٹیٹس ہے اور وہی ٹارمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ کوئی اس سے الگ نہیں ہے سب سے جو بنیادی جو چیز جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے وہ اس کی کلاؤس ٹین پوائنٹ ٹو کے اندر لکھا ہوا ہے The trustee shall not be entitled to receive any remuneration یعنی کسی قسم کی کوئی تنخواہ کوئی benefit کوئی perk خان صاحب یا دوسری جو ان کے بیگم صاحب ہیں وہ اس میں نہیں حاصل کر سکتے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج اس تک نیب کی تفتیش کے اندر بھی کسی جگہ پر کسی قسم کا benefit خان صاحب یا ان کے کسی رشتدار یا ان کی جو family ہے اور نہ اس قسم کا کوئی case ہے نیب کا جو case ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا لیکن چونکہ یہ important ہے اس کو آج ہم نے highlight کرنا ہے اس لئے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں دوسرا جو اس میں نکتہ ہے وہ بہت ہی important ہے ساتھ ہی کہ no trust property income and or trust property shall be paid transfer directly or indirectly by way of profit dividend bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives حالانکہ trustees صرف دو ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ trustees کے رشتداروں کو بھی کل ان میں سے زندہ ان کی زندگی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کو save کیا جا رہا ہے کہ یہ جو trust کی جتنی property ہے وہ نہ trustees اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں نہ trustees جو ہیں وہ اس کو اپنے نام پر transfer کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کا کوئی رشتدار اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لا سکتا ہے تو یہ ایک trust ہے جس نے ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی purpose کے لیے قائم رہنا ہے اور اس کی properties اس کی ہی ملکیت رہیں گی trustees کو تبدیل کرنے کا جو process ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر trustیز نہیں رہتے خان صاحب تاہیات اس کے trustی ہیں خان صاحب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی یہ لکھا گیا ہے اور یہ صرف تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہی استعمال ہوگا اس کے علاوہ جو دیگر points ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آپ کو میں یہ copies جو ہیں وہ provide کروں گا اب دوسری important چیز جو ہے وہ barrier town کا اس کے اندر کردار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو case کا جو background ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں بتائیں اور اس کے بعد جو ہے barrier town کے ساتھ کن terms کی اوپر اور کیا بات کی گئی اور کیا ان کا کردار تھا اور ان سے کیا لیا گیا بنیادی طور پر یہ جو case national crime agency برطانیہ کے اندر یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کی گئی جب حسن نواز شریف کی جو property ہے اس کو exorbitant price کی اوپر ملک ریاض فیملی نے وہاں پہ خریدا one height park وہ property جی one height park کو خریدنے کی جو payment وہاں پر کی گئی اس کو national crime agency نے ایک مشکوک transaction سمجھتے ہوئے اس کے اوپر action لیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس company جس کی جانب سے یعنی barrier town کی جانب سے جو payment کی گئی ہے یہ غیر معمولی payment اور دوسرے نمبر پر چونکے ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو دوسرے کمپنی ریجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کی کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے اسی continuity کے ساتھ جو ہے جو دیگر account تھے ملک ریالز فیملی کے ان کو national crime agency نے اپنے تہی جو ہے اپنے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو freeze کیا اور ان کی عدالت سے یہ freezing order لیا اور یہ investigations انہوں نے جاری رکھیں اب یہاں پر important سوال یہ ہے کہ وہ investigations آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک جو سی ایم فائل کی گئی ہے سپریم کوٹ پاکستان میں جو ہمارا ہماری contention ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا نہ حکومت پاکستان نے اس کی اوپر پاکستان کے اندر یا برطانیہ کے اندر کسی قسم کوئی complaint فائل کی تھی یہ پیسہ ملک ریاض فیملی کی ایک private accounts کے اندر موجود تھا جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی crime agency نے تفتیش کی اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو national crime agency ہے ان کا ایک agreement ہوا جس agreement کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ agree کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے تو اس facilitation کے لیے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیئے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ پریس ریلیزز جاری ہوئی اور جو ان کی طرف سے نمبر دیئے گئے نیب کی جانب سے اس کے اندر یہ رقم بطور ریکووری کی رقم ہمیشہ سے ریفلیکٹ ہوتی رہی اور ہمیشہ رہے گی آج جو کیس بنایا گیا اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں اب اس رقم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کہ ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہیں لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو وہ پیورلی چیریٹی تھی اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جن نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ایک ریجسٹر ادارے نے ایک دوسرے ریجسٹر ادارے کو خیرات دی ہے اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا گیا وہ ایماؤنٹ آج تک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ یہ ایماؤنٹ جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو دی دی جائے اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آگئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے اگزسٹ ہی نہیں کرتا اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا جو ڈونیشن ڈیڈ ہے اب میں اس طرف آتا ہوں پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف خوصہ صاحب کے فرزان جو ہیں شہباز خوصہ صاحب یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے اور ہم تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ آور کریں جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرس کے درمیان اس کی کلاؤز 1.8 کی اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا جو بہت واضح ہے جس کے اندر ٹرس ڈیڈ کی اور ٹرسٹیز کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے حفظ مات قدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فیملی کی طرف سے آئیں جس کو القادر کی انتظامیہ نے قبول کیا کیونکہ یہ اس میں نہ کی چھپانے کا انصر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی جرم ہو سکتا تھا اس کی کلاوز 1.8 ہے وہ میں آپ پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دونر مطلب بیریہ ٹاؤن فردر ڈیلیر کہ دی لینڈ اینڈ بیلڈنگ فیسیلیٹیز انفرسٹرکچر اینڈ بیارتر بیریہ موسیقی یہ بھی اس میں ایک اہم شیک ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کا کسی وجہ سے یونیورسٹی جو بنائی جا رہی تھی اگر اس کا جو تکمیل ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس پروپٹی کا کیا ہوگا اس میں لکھا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ اگر کل کو یونیورسٹی کے پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور یہ یونیورسٹی کام نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے تو جو پروپٹی ہے یا اس پہ جو سمان یا بیلڈنگز یا امنٹیز ہیں وہ پھر بھی جو ہیں وہ صرف اور صرف اس ٹرسٹ کے استعمال میں اور اسی پرپس کے لیے ہی استعمال ہوتی رہیں گی یعنی دینی اور سائنسی تعلیم کے علاوہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا اس میں جو ٹرسٹیز ہیں وہ پھر سے ایک دوبارہ لکھا گیا ہے یعنی خان صاحب اور ان کی فیملی اس کو نہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ڈیریکلی یا انڈیریکلی یا اس کے کسی بینیفٹ یا اس کی جو پروپٹیز یا اس کی جو فردن انویسمنٹس ہیں اس میں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی فائدہ لے سکیں گے تو جو نیب کا کیس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے جب یہ ایماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک آنٹ میں چلی جاتی ہے تو ہم تو سرک رو ہو جاتے ہیں یہاں پر بنیادی ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے قانون کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا جرم پہلا حصہ ہے کہ جرم کے لیے آپ کا گلٹی منزری ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو گلٹی کام کریں یہ ایسا ایکٹ کریں یہاں پر نہ تو منظریہ تھا مقصد کیا تھا مقصد تھا کہ ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جائے اور دوسری طرف ایک خیرات دی جا رہی تھی تو جو ایکٹ ہے وہ قانون کے مطابق تھا وہ پیسہ ملک ریاض فیملی کا تھا جو کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اس تمام آپ نے دیکھا کہ نیشنل کرائیم ایجنسی کے ڈاکومنٹ پر آپ کے سامنے آگئے اور اس کے بعد آپ کی جو میشرک بینک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آئی کہ کس طرح سے وہ ان کے پرائیوٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اسی طرح اب وہ پیسہ جو سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ساتھ فیٹل گورنمنٹ کو دے دیا ہے یہ اب ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے نہ تو وہ پیسہ کھایا ہے ون نائنٹی ملین روپیز جو ہیں وہ اسی جگہ پر موجود تھے اور نہ ہی کسی قسم کا بینیفٹ ان کو دیا ہے یہاں پر بینیفٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ اتنا بڑا جو کیس ہے وہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ادارے جس میں شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے خراتی ادارے جن کی دنیا مثالیں دیتی ہیں ان اداروں کو اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں مقصد پولٹیکل گولز حاصل کرنا ہے لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ عام عوام کے لیے ادارے ہیں ان کو خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس طرح نقصان نہ پچائیں کیونکہ یہ نقصان عام پبلک کا نقصان ہے عام عوام کا نقصان ہے اب میں خوصہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا جو لیگل سایڈ آف تا کیس ہے اس کے بارے میں وہ کھر لیں آئیں آجیں آجیں آئیں 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 جس بیکگراؤنڈ میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں سے جنرلی تو ہم پریس کانفرنس کسی اور قسم کی سنتے ہیں تو میں آپ سے actually law points پر کچھ بات کرنے آیا تھا یہ خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو ان کا one of their agenda was education تعلیم کی فروغ اور ان کا پہلے بھی یہ نمل ایک ادھر ادارہ موجود ہے جو کہ اس کے مختلف کیمپسز ہیں اور غالباً دس ہزار اکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے ادھر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایا خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے مامو کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو تو یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں شوکت خانم کا ڈبا پڑاوہ ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور ڈبا پڑاوہ ہوتا ہے آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ چیارٹی ڈال دیتے ہیں یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے بڑا اس کو اچھا ٹیک دیا جاتا ہے یہ حسن نواز کی پروپٹی تھی ون ہائیڈ پارک جو کہ وہاں پر بکی وہ جب بکی تو وہ پچاس ملین پاؤنڈ میں ملک ریال صاحب نے خریدی اور وہاں پر جو ایکچول ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً پندرہ ملین یا بیس ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی تو جب ان کی ریجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پروپٹی اتنی مہنگی ریجسٹر ہو گئی ہے سیل ڈیڈ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے ایک سو نمیلین کی کتھے میں تھے نہیں نہیں ایک سو نمیلین کی پروپٹی ایک سو نمیلین پاؤنڈ ایک پروپٹی ون ہائیڈ پارک جو کہ پچاس ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب کی جو کہ ایکچلی پچیس کی تھی دبل دے پرائیس پہ وہاں سیل ریجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں جب وہ سیل ڈبل پرائیس پہ ریجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائیم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے دو روپے کی چیز دس روپے میں بیش دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی وہاں پہ یہ چلی نہیں جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی ریجسٹرڈ نہیں تھی تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پڑھا تھا اس اماؤنٹ کو بریٹش ایجنسیز نے without any interference اور request by the government of پاکستان فریز کر لیا اب وہ ایک الہیدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریہ ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا اور اس بیریہ ٹاؤن کے کیس میں بیریہ ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ چار سو ساٹھ ارب روپے بیریہ ٹاؤن سپریم کورٹ of پاکستان کو دے گی جب ان کے پیسے لندن میں بلوک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ بیریہ ٹاؤن کراچی کے بارے ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلوک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا اس کی سورس مشکوق تھی تو اس سورس مشکوق پہ انہوں نے بولا بھئی اپنے پیسے وکڑو اور جاؤ یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے اس سارے پروسس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئے کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے ایو کے ایسٹ ریکاوری یونٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے اس چیز کا بینفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آگئی ہے تو ہم اس کا بینفٹ یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی یہ بعد میں ہوئی جس کیابنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے علاو کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے دیں ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے اس کے بعد کیابنٹ میٹنگ ہوئی اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا جو پہلے آ چکا اب ہے پاکستان اور وہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اس کے پیچھے بھی سال ڈیڑھ سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیکیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پروپٹی کیسے بکی پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے ان کے بینک کے نیشنل کرائیم ایجنسی کے اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے نہ شہداد اکبر کا ذکر ہے نہ عمران خان کا ذکر ہے ان کا لینا دینا نہیں تھا وہ پیسے یہاں پر آئے اب دو ایک تین انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا پیسہ وہاں بلوک ہونا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی وہ پیسے ملک ریال صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈریکٹ لی گئے اب ایک کیابنٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور کیابنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کر رہا ادھر اگر ازیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیابنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں یہ فیکٹ نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں پاکستان حکومت کے خاتے میں نہ جمع کرائیں تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی بہرحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہیں اب نیاب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں میہ نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹ آئیں تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آگئی کہ اللیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیاب کے کیس کے لئے پہلے یہ تھا کہ ایسیڈ بیونڈ مینز کسی کے پاس جہداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیاب کا کیس ہو سکتا تھا پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی اللیگل گین بھی ضروری ہے اب اس کیس میں یا تو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنڈ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں تو پھر اللیگل گین آپ کلیم کریں وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات اچھا اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے اس کی بیلڈنگ بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور بھائی ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی کی پڑی بھی ہے مہا پر انہوں نے بیلڈنگ بنوائی بنی بھی ہے وہاں پر یونیورسٹی بنی بنی بھی چل رہی ہے ایک سو دس سٹیوڈنٹ صبح دوبیر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے رہتا بھی وہیں ہے نہاتا بھی وہیں ہے سابون بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے وہ انڈر گراجویشن کر کیے میں یہاں پہ کوئی رائیونڈ میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ پرسنل بینفٹ ہو گیا یہاں پر ایک ادارہ بنا اور اس طرح کے ادارے اسی شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں نمل میں دس ہزار اکر سے زیادہ زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لئے وہ زمین استعمال کرتا ہے سو یہ کیس ایک بڑا ایسے بہت ہی فضول کیس ہے اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی عرباب اختیار ہیں کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے بعد آ جائیں گے یہ ہمیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہ ہی جج سائبان ہیں وہ ہی جیل ہے وہ عدالت ہے اور سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھیکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہو ہے یہ ہماری آپ کے تواصد سے استدعہ ہوگی کہ یہ انفرمیشن لوگوں تک دیں تاکہ کوٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ دیسیجنز لینے میں تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں کیونکہ یہ اچھے ادارے چل رہے ہیں اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایڈوکیشن کا سٹینڈر دیکھا ہوا ہے اور اگر ہم جو یہاں پہ آٹھ عرب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں آٹھ عرب روپے کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ باقی دو شہروں میں بھی بن رہا ہے یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا یا اس کی تعریف سنی ہوگی یا کسی نہ کسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے انہی معاملات کو اگر ہم یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا کوئی ایسے الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانے گا اس سے ہماری سٹیٹ کمزور ہوگی یہ جو حالات پچھلے ڈیڑھ سال سے ملک میں ہیں یہ انسٹیبلیٹی فردر کنٹینیو کرے گی اس لئے خدارہ آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں اور ان کی بیسز پر عوام سے عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں عوام کو چانس دیں وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب بڑا سا ڈیوی ایٹ جب بھی مقلا کی ٹیم اڈیالہ سے آتی ہے تو عمران خان کے چانے والے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کانونی ہو کچھ کافی ہمیں بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لیڈر کیسے بات بات دوسری بات آپ نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب ایک سوال کیونکہ ایک ہی سوال ریلیمنٹ ہے جو اس کیسے مطلق ہے باقی دیگر سوال جو وہ اس کے بارے میں میں کمنٹ نہیں کروں گا وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لوگ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل موٹیز ہیں جو ٹرسٹیز ایڈ کیے گئے گئے اس کے اندر وہ قانون کی تھا اس پروسس کو شروع کیا گیا لیکن سبسیکوینٹی قانون میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد وہ ٹرسٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے یعنی پہلے دن سے پہلے بابا روان صاحب تھے اور ظلفی تھے وہ ان کے بعد اس کے اندر وہ تمام صاحبان کو ٹرسٹیز کی لسے باہر کیا گیا اس کے بعد خان صاحب اور بیگم صاحبہ ہی آج تک اس ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں اور وہ ہی آگے رہیں گے باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ یہ جی اس کی اوپر کیا کمنٹ کیا جائے خان صاحب کے حاصلے بلند دیں جی وہ کافی اپنی پوری طرح سے بلکہ ہم تھوڑا کئی دفعہ اوپر نیچے سوچ میں گم ہوتے ہیں ان کا confidence دیکھ کے تو مجھے ہمیں بھی مزید confidence آ جاتا گیا میرا سوال آپ ایک ہی سوال ہے لیکن اس کے دو جز ہیں پہلی بات تو یہ اتیاد کی بات ہو ہے کہ کیا قانونی دور پر کوئی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی خیراتی ادارے کے امونٹ یا اتیات رکھ سکتا ہے یا نہیں دوسرا اس کا جوز میرا یہ ہے کہ پانچ ہزار ڈالر سے زائد اگر امونٹ کوئی غیر ملکی سطح سے پہ آئے تو اس پہ آپ کو حکومت وقت کے نالج میں لانا ہوتا ہے قانون یہاں نالج میں بھی نہیں لائے گیا اور گزرا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کے وہ ایف بی آر کے اساساجات ہے اس میں شور نہیں تھے اس میں کیا پوزیشن ہے یہ کون سے اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ جو مختلف کیسز چل رہے ہیں ان کے عمران خان نہیں آپ بتائیں کون سی کی بات کر رہے ہیں یہ جو القادر ٹرس کے الزامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اندر کسی جگہ پر آج تک نیب کی تیار نب سے جب بھی وہ تفتیش کی اجازت مانگتے رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خان صاحب کی اوپر کوئی پیسے کا الزام یا کسی اکاؤنٹ کے اندر ان کے پیسے آئے ہوں اس قسم کا الزام اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہمیں بہت ساری چیزیں عدالت کے اندر چل رہے ہیں مختلف کے بہت ساری چیز پیس اکس اکانفرن فنڈنگ کیس کے اندر بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں نہیں اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا ایک تو آپ کو یہ واضح میں نے آپ بتا ہے اس کی اوپر الزام یہ ہے اس کیس کے اندر جو الزام لگایا جائے وہ کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض صاحب کو وہاں پہ بینیفٹ دیا اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ٹرس بنا کر دیا گا لیکن الزام کے اندر بھی کسی جگہ یہ الزام نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے یا ان کے اکاؤنٹ میں یا بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ آیا یا ان کے نام کے اوپر کوئی اس سے کون سا محل بنایا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی چکوک و شباز دیکھئے اس چکوک و شباز سر سوپریم کورٹ کے اکاؤنٹ تو کیابنٹ میٹنگ ایک ایسی چیز کیسے علاو کر سکتی ہے جو کے بعد میں پہلے ہو چکی بھی ایک مہینہ ایک مہینہ پہلے انگلنڈ سے پیسے سوپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آگئے ایک مہینہ بعد کیابنٹ میٹنگ ہوگی اس میں آپ ریکاوری یونٹ کا ہیڈ میں آم چلو میں بھی کلیم کر میں ایک سو نووے ملین پاؤن نے آئی یہ سیٹوئیشن شیراغ شیراغ کے انگلی سے بڑا بریف تفصیل آپ نے اس کو ایک سارے معاملے کو اہم کردار کا فراغ گوی سارے با کھا اس کا نام نشان اگر یہ اتنا سمپل ہے تو یہ کیس ابھی تک سال نہیں ہوا کیا آپ لوگوں میں کوئی کمی ہے یا آپ اتنے اہل لی ہے کہ خان سوال ہے سب سے پہلے جب یہ کیس اس کا جب نوٹس آیا پچھلے سال مارچ کے اندر سولہ مارچ گاربن ڈیٹ تھی سولہ مارچ کے بعد خان صاحب متدد بار نیب کے سامنے پیش ہوئے اور یہ تمام کاغذات جو آج آپ کے سامنے لائے گئے ہیں آج بھی آپ کو میں تفتیش کے لیے جو مانگتے رہے ہیں اس کے اندر کیا پوائنٹ پوچھے جاتے تھے کوئی سوال نہیں تھا جیسے خوزہ صاحب نے بھی اپنی پریس کانفیس کے اندر آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کوئی سوال نہیں تھا سوائی اس کے کہ یہ ٹرس ڈیڈ کا ہے یہ ٹرس ڈیڈ ریجسٹر ٹرس ڈیڈ ہے اس کی ریسٹرار نے تمام اس کے ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا اچھا پھر پوچھتے ہیں کہ یہ یہ تمام کاغذات ان کو بار بار پہنچائے گئے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدانی ڈالی گئی ہے نیب کی طرف سے کوئی کنکریٹ نہ سوال پوچھا جاتا ہے صرف اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کیا جا جا سکے اور ابھی بھی آپ دیکھئے کہ اس کے اندر اب بھی اسی کیس کے اندر اتنی دیر کی لمبی انویسٹیگیشن کے بعد بھی انڈ پر کیا ہوا کہ جب کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو ٹرائل کوٹ نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا یہ نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے کیونکہ وہ اتنی یوزلس اور اتنی فیوٹائل ان کی ایکسرسائز تھی کہ کوٹ کو ان کی ریکویسٹ جو ہے اسے دینائے کرنا پڑا تو یہاں پر جو ڈیلے ہے وہ صرف نیب کی طرف سے کیا جا رہے ہے ہم اپنی طرف سے اس کا ہمیشہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور اپنا جواب بھی جمع کرا رہے ہیں لیکن اگر ایک ادارہ جو میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ کسی جگہ پر جرم ہوا ہی نہیں ہے تو جب جرم نہیں ہوا تو پھر یہ کرمینل کیس کیسے چلایا جا رہے ہے ایک سے سمجھاؤ کہ ملک ریاض نے ایسے وقت میں جس وقت کے کیسے چل رہے تھے وزیراعظم کو ثواب کی نیت سے شاید زمین دی میں یہ سمجھ ہوں جس طرح کی آپ کی دوسرا کہ برطانیہ میں جس چل رہا تھا ساٹھ عرب روپے کا معاملہ تھا وہ حکومت کا دعویہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو واپس کرنے ہے ملک ریاض کے پرسنل ایپورٹ میں تھے جس کو عمران خان نے ایڈجسٹ کیا چار سو ساٹھ عرب روپے سپریم کورٹ میں جمع کروانے تھے اس میں حالان کہ حکومت دعویہ کرتی رہی ہے کہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے عمران خان کے جانب سے حکومت پاکستان کے ملک ریاض جمع کروائے گئے اسے فائدہ دیا گیا آپ کی ساری باتیں مانیے آپ کی ساری باتیں مانیے ایک سو ساٹھ ایک سو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ آیا اور انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیا آپ کی بات مان لی میں فور سیک آرگیومنٹ مان لی اور وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی بنا دی دونوں چیزیں کس کے پاس نہیں ایک سکر اس کا ڈریک جواب ہے وہ میں آپ دیکھوں گین بتائیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو کیا گین ملا ایک انگلنڈ میں حسن نواز اور ان کے درمیان ایک ترانزیکشن سوال اور کر رہے ہیں سوال کا جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب یہ کہتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا تو حکومت پاکستان نے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کس جوا پر کیس کیا تھا مجھے بتائیے کہ بیریہ ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں کون سا کون سا تھانے میں کیس ریجسٹر تھا کون سا انکوائری ہو رہی تھی کون سا ایف ایئے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا یا برطانیہ میں پاکستان کی حکومت نے کون سا کیس دائر کیا تھا یہ جو کاروائی ہوئی تھی یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے آپ انیشیئٹ کی اور انیشیئٹ اس لیے کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن نواز کی طرف سے جو پیمٹ ان کو محصول ہوئی وہ ایماؤٹ وہ ایک چیز اگر آپ ایک پینسل دس روپے کیا اسے آپ پچاس روپے تو سوال تو اٹھیں گے یہ سوال اٹھے اور اس کی اوپر ان سی اے نے کاروائی کی اور ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کی پیسے پاکستان لاتے ہو پاکستان کو دیئے گئے دیکھیں جی آپ یہ جو مشرق بینک کا جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے اس کے اندر تمام صورت حال واضح ہو چکی ہے پرسنل اکاؤنٹ سے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کی لیویلٹی کے اگینسٹ آئے وہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے چلیں یہ وہ بشرا یہ سوال سب ہٹکی جو کچھ ہو رہے امران خان صاحب کے ساتھ وہ پہلے میاں صاحب کے ساتھ دو کچھ ہوتا رہا اسے آپ انصاب کا اور کہتے یا انصاب کا قدر میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی بات کر رہے میاں صاحب جو فیصلہ ہے وہ دیکھئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس پروپٹی کے ساتھ کچھ تعلق جا ہے وہ ثابت نہیں ہوا میاں صاحب اسی پروپٹی سے آئے ہیں اور واپس اسی پروپٹی میں جائیں گے لیکن ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا